ہیلو ایبیوان روکٹ سے ریلیٹڈ ہے دو سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شنوو ڈیلیوری کر رہا تھا اس کا سونیول نام کے لڑکے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن ہماری انجل یہ چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیتی ہے شنوو کو لگا تھا کہ اتنی ہلک کے لیے بھی اسے ستھینکیو بولے گا لیکن سونیول تو بہت زیادہ روڑ تھا شنوو اپنی دادی کے ریسٹروں میں ڈیلیور بوئی کی طرح کام کرتا ہے اور سونیول جسے اس کے پاپا کافی پیار کرتے ہیں لیکن یہ اپنی سٹیپ موم سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اس لئے زیادہ تر کھانا باہر ہی کھاتا ہے سونیول کے پاپا جو کی پولیس میں ہے یہ دیکھتے ہیں کہ شنوو اگرام میں بے ہوش گرے آدمی کی ہیلپ کر رہا تھا اسے ہوش ملانے کے لیے لیکن ان دونوں کے ایفرٹس بیکار تھے لیکن آج شنوو کا اس کے اندر سے نکلنا اسے جھٹکا سا فیل کراتا ہے جو کی کافی سٹرینج تھا شنوو کلاس کا بہت ہی فیمس لڑکا ہے اور اس بندے کی جان بچانے والی ویڈیو سے تو اور بھی زیادہ فیمس ہو جاتا ہے اس کے پیچھے لگے لڑکیوں کی لائن میں سب سے آگے نام تھا جین یونگ کا جو کیس کا کافی ٹائم سے پیچھا کر رہی تھی جین یونگ کلاس کی ٹوپڑتی لیکن اس کی موم آکے شنوو کو چانٹا مارتی ہے کہ تم میری لڑکی کو سیڈیوز کر رہے ہو تمہاری حیمت کیسے ہوئے تو میں سکول میں سے نکلوا دوں گی شنوو سے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کی لڑکی کو لائک نہیں کرتا نہ ہی میں اس کے پیچھے ہوں ان یہ لڑکی بھی کہتی ہے بہت یہ نہیں مانتی یہ سب اس کے لئے بہت زیادہ امبیرسنگ تھا دوسری طرف ہماری انجل جسے ڈراماز دیکھنے بہت زیادہ پسند تھے بلکل ہماری طرح اس کا پارٹنر اسے کہتا ہے کہ اپنی کام پہ دھیان دو ان انسانوں کے ناٹک دیکھ کے تمہیں کیا ملتا ہے انجل کا ڈرامے میں فیورٹ سین چل رہا تھا لیکن اسے بلاب آ جاتا ہے کسی کی سول کلٹ کرنے کا جو کی جنیونگی تھی لیکن شنوو اسے سمجھانے کے لئے آ جاتا ہے انجل ویٹ کر رہے تھی کہ کبھی یہ سول کلٹ کرے لیکن ان کا تو ڈراما ہی قتم نہیں ہو رہا تھا نیچے گر جاتا ہے جس کے انجل جان بچا لیتی ہے جو کیسے بچانی نہیں تھی کیونکہ موت شیبو کی ہی لکھی تھی یہ بک بھی اب گائب ہو جاتی ہے انجل اب سب کو دکھائی دے رہی تھی یہ کافی زیادہ شوق میں آ جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ سب اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے اپنی وہ میجیکل بک ملتی یعنی کہ اب یہ انجل نہیں رہی تھی اس کے باتوں سے شیبو کو لگتا ہے شاید یہ اپنی میموریز بھول چکی ہے اب میموریز بھول جو کہ لڑکی کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا راستے میں ایک آدمی اسے عجیب سی طریقے سے دیکھ رہا تھا تو شیبو اسے لے کے پولیس ٹیشن آ جاتا ہے پولیس اسے نام پوچھتی ہے انجل کا تو کوئی نام تھا ہی نہیں تو ایک ایکٹرس کا نام یہ خود کا بتا دیتی ہے سیول بھی یونکی موم جوگی ان کے سکول میں کی بھی ایک میمبر تھی ہے یہاں پہ شیبو کے خلاف کمپلین لکھوانے آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا میری بیٹی میری بیٹی کو بھلی کرتا ہے انہی اس نے اسے مارنے کی بھی کوشش کی چھت سے دکھا دینگی ساتھ میں اس کا کلاس ٹیچر بھی سیمی بولتا ہے ان کافی سارے سٹوڑنٹ کی بیان بھی دکھاتا ہے کہ ہاں سٹوڑنٹس نے بھی یہ بولا ہے جبکہ یہ سارے بیان اس نے خود ہی لکھے تھے انجل سبھی کو بتاتی ہے کہ نہیں نہیں اس نے اس لڑکی کو دھکا نہیں دیا یہ اسے بچا رہا تھا لیکن شیبو اسے چھپ کرنے کے لئے اسے باہر چھوڑ دیتا ہے یہ پولیس انکل جوکی سونگیول کے پاپا ہے اسے تھوڑا ڈاوٹ تھا کہ یہ ٹیچر اور یہ لیڈی جھوٹ بول رہے ہوں گے اتنی بڑی کمپلین کے بعد ٹیچر اس کے پاس لائرس جوئس چھوڑتا ہے کہ یہ اپنا سکول چینج کر لے اور میسز یوں آکے دیکھتی ہے کہ اس کی کار پوری طرح سے خراب کر دی گئی ہے جوکی ہماری انجل کا کام تھا جوکی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر ہی سیکھ رہی تھی کہ کھانا آکھے کھایا کیسے جاتا ہے کیونکہ جب یہ انجل تھی تو اسے کھانا کھانے کی ضرورتی نہیں تھی شیبو کا فرینڈ اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ تمہیں میرے سکول میں آ جانا چاہیے لیکن شیبو اپنا سکول چین نہیں کرنا چاہتا تھا شیبو کے پاپا ہر سال اس کے لئے شوز بھیجتے ہیں لیکن سیم سائز کے جوکی اب اسے آتا بھی نہیں ہے انجل کہتا ہے کہ اسے اچھا یہ موم کی طرح میرے پاس پیسے یہ نہ بھیج دیں انجل اسے اس کی موم کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایک گصہ ہو کہ اپنے روم میں سونے جانے لگتا ہے انجل کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری ساتھی چلتی ہوں کیونکہ ڈرامے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن شیبو اسے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے انجل اس کی دادی سے بتاتی ہے کہ اس سے اس کی موم کے بارے میں کبھی مت پوچھنا شیبو کو خود ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کی موم آخر ہے کہاں پہ تب ہی اسے یونگ ملنے کے لئے بلاتی ہے شیبو اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں مجھے مجھ سے ایسے نہیں ملنا چاہیے ورنہ مجھے سکول سے نکال دیا جائے گا لیکن یہ اسے چپکے ہی جاری تھی کہ نہیں میں تمہیں بہت زیادہ لائک کرتی ہوں اس سے پیچھا چھوڑانے کے لئے شیبو بول دیتا ہے کہ میری تو یہ گرل فرنڈ ہے اس لئے تم میرے بارے میں بھول جاؤ شیبو جو اس کے شو لیسز بانتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ ارے ایسے ہی بلکل ڈراما میں بھی ہوتا ہے انجل اپنے پارٹنر کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا جلدی مجھے دوبارہ سے انجل بنانے کا راستہ ڈونڈو یہ انسانوں کی طرح کھانا کھانا سیکھ رہی تھی جس پہ اس کا یہ فرنڈ جیلس ہو کے کہتا ہے کہ بھولو مت کہ تم انجل ہو اس لئے انسان بننے ہی کوشش مت کرو شیبو کو ارڈر ملتا ہے سنگیوں کے گھر سے جسے اپنے گھر کا کھانا تو بلکل پسند نہیں ہے لیکن یہ سٹیپ موم اس کی اچھی موم بننے کی پوری ترائے کرتی ہیں شیبو کو کافی زیادہ برا لگتا ہے کہ اس کی موم ہے جن کے ساتھ وہ بلکل اچھے سے بات نہیں کرتا اور مجھے جیسے کی ضرورت ہے میری موم ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں پہ ہے انجل جیسے کی اب ہم سیولوی نام سے بلائیں گے اس نے جب میسز یونگ کی کار خراب کر دی تھی یہاں پہ کیس کرنے کے لئے آ جاتی ہے کہ یا تو مجھے پیسے دو برنا تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو اپنے بیٹے کا ٹرانسفر کرو اب ان کے پاس پیسے تو نہیں تھے اس لئے شیبو گسے میں اسے ہی بار چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے بڑی پرابلمس کریٹ کی ہے مجھ سے دور ہو جاؤ یہ کہتے ہوئی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اس دنیا میں جانتی نہیں ہوں بٹ یہ اسے چھوڑ کے آ جاتا ہے یہ سب اس کا انجل فرنڈ بھی دیکھ رہا تھا جو کیسے لائک کرتا ہے بھلے ہی شیبو نے اسے چھوڑ دیا ہو لیکن اب اسے اس کی چھنتہ ہو جاتی ہے تو یہ انجل کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے سیول بھی کو بھوگ لگنی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کی سنگیول کے کھانے کو ہی پاگلوں کی طرح دیکھے جاری تھی بارش ہونے پہ اس کی امبریلہ میں ہی آ جاتی ہے پہلے تو یہ چلا جاتا ہے لیکن جب یول بھی اس پہ چلاتی ہے کہ تم تو شیبو سے بھی زیادہ برے ہو تو یہ اسے امبریلہ دے کے چلا جاتا ہے یول بھی سوچتی ہے کہ دوبارہ سے انجل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مر جائے یہ ایسا کرنے ہی والی تھی لیکن شیبو آکے سے روک دیتا ہے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے بھٹ یہ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں فولو نہ کروں اس لئے خود ہی اسے آگے بھی دیتا ہے کہ چلو میں ہی تمہیں فولو کر رہا ہوں سوگیول کا اپنی سٹیپ موم کے ساتھ اس سے اتنا زیادہ برا تھا کہ جب یہ انہیں آرام سے اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کرتا دیکھتا ہے تو کانچ گرا دیتا ہے جب اس کی سٹیپ مومی سے ساپ کرنے ہو کہتی ہے تو یہ اسے یہاں پہ دکا دیتا ہے شیبو کا فون بجرا ہوتا ہے تو سوگی اسے یہی پہ لے کے آ جاتی ہے اور بات پہ شیبو سے ڈاٹ پڑھنے پہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے تمہیں ایسے نہیں دیکھنا ہے اب شیبو کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ پروٹ قسم کی لڑکی کے ساتھ کیسے رہے گا سیول بی کھانے کا سواچ چکے بول دی ہوتی ہے کہ کاش میرا فرینڈ بھی سے کھا پتا اس پہ شیبو کو لگتا ہے کہ شاید سیول بی کو دیرے دیرے میموریز بھی یاد آ رہی ہیں شیبو کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھی میسیس یونگ کو دینے کے لیے اس لیے ٹرانسفر کی ہی سوچتا ہے اور اپنی یونیفورم دس بین میں ڈال لیتا ہے لیکن یہ نے پہن لیتی ہے سیول بی جو کہ اس ڈریس کو اب اس کے کہنے سے تاری نہیں رہی تھی اور شیبو کی دادی بھی ہمیشہ ایسی کی سائٹ لیتی ہے شیبو کہتا ہے کہ تم نے اپنی ٹائی سائی سے نہیں بان دی اور اس بہانے سے اسے دبوش لیتا ہے دادی کہتا ہے کہ چلو تمہیں تو اپنی سکول یونیفورم لینے جاہی رہے ہو ساتھ میں اسے بھی کوئی ڈریس خریدوا دینا لیکن جب شیبو یہاں پہ اپنی یونیفورم خریدتا ہے تو اسے بھی اب بلکل سیم ایسی ہی یونیفورم لینے تھی جبکہ یہ تو سکول میں بھی نہیں جاتی سوگیول اپنے پیرنٹس کے ساتھ لنچ پہ آیا ہوا تھا جس کا اس سب میں بلکل بھی دھیان نہیں تھا تب ہی یہاں پہ سیولگی کو دیکھتا ہے جس نے اسی کی سکول کی یونیفورم پہنی ہوئی تھی سوگیول نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سکول کے کسی بھی بچے کو اس کے اپنے سٹیپ مام کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلے یہ مامے سے سمجھانے کے لئے آتی ہے کہ ہماری ریلیشن اتنی عجیب بھی نہیں ہے جو تمہیں شرم آئے لیکن اس چکر میں ایک چور اس کا پرس لے کے بھاگ جاتا ہے چور کے پیچھے سیولگی بھاگ لیتی ہے تو شیوو کو بھی بھاگنا پڑتا ہے اس کے پاپا بھاگ لیتے ہیں تو اسے بھی ہلپ کرنے کے لئے بھاگنا پڑتا ہے یہ چور شیوو کو چھوٹ پہنچا پاتا اس سے پہلے ہی یہ اس سے اپنے جادو سے ایسا ہونے نہیں دیتی لیکن اس کی طبعہ ترانک سے بگڑ جاتی ہے یہ گرتی ہے سوگیول کے اوپر ان سے کہتی ہے کہ ارے تم تو وہی امبریلا والے ہو یہ اپنے پرس ملنے میں سب سے پہلے کوئی امپورٹنٹ چیز چیک کرتی ہے کہ وہ تو چوری نہیں ہوئی اور اس کا ہزبینڈ اسے خس کرنے کے لئے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا تمہارا پرس لے کے آیا شیوو کہتا ہے کہ ارے تم تو بڑی بہادر ہو اس چور کو روکنے کے لئے چلی گئی میں ہی برا تھا جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا وہاں پہ انجل اپنے انجل فرینڈ کو بتاتی ہے کہ آج میں نے اپنی شکتیوں کا پریوک کیا تھا لیکن میں جب چاہے تب انہیں یوز نہیں کر سکتی اور تب اسے ہی میری طبعہ تھوڑی عجیب ہے تو اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ آگے سے تم اپنا میجک یوز مت کرنا سو گیا اور یولوی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا آج سکول میں اس کا پہلا دن ہونے والا تھا لیکن گھڑی کو ساف کرتے ہوئے اسے خراب کر دیتی ہے اور اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور پہلے ہی دین اسے پنیشمنٹ ملتی ہے اس نئے سکول میں اس کا پہلے والا فرینڈ بھی موجود تھا اور یہ لڑکی بھی شیوو کو پہلے سے ہی جانتی تھی کیونکہ صرف اسے دیکھنے کے لئے یہ اس کے ریسٹوں کے چکر لگاتی تھی یہاں بھی سب لڑکیاں اس پر لٹو ہو جاتی ہے جن میں سے ایک ایک کو یہاں کا بولی لڑکا بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور اس وجہ سے اب یہ شیوو سے چڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹیچر اسے چانسک کے پاس بٹھاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا کلاس ختم ہوتے ہی بولی لڑکے سے پگڑ کے لے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کلاس کا ریواز تھا جس کے پاس بھی کوئی نیو سٹرینٹ آکے بیٹھتا ہے اسے یہ بولی کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ چھپم چھپائی کا گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا چلا کہ تمہیں اس واش روم میں ہو تو تمہاری بہت پٹائی ہوگی اور اگر تم یہاں پہ نہ ملے تو تمہاری پٹائی کے ساتھ ساتھ تمہیں پیسو بھی دھوگے اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ کرے کیا لیکن ایک دم سے یہاں پہ شیو آ جاتا ہے کہ یار مجھے بہت تیز سے لگی ہے اور باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا یہ سب کو سوگیول بھی دیکھ رہا تھا جو ان بولیز کو کہتا ہے کہ تم سب کو کلاس میں نہیں جاننا ہے کیا ٹیچر فیڈ بہت زیادہ سنائے کی جس پہ یہ چلے جاتے ہیں شیو کو پتا چلتا ہے کہ سوگیول ان کی کلاس کا ٹوپر ہے اور یہ کلاس تھی اسے کی سٹیپ موم کی جو کیس کی ٹیچر بھی ہیں اس لئے کسی کو بھی نہیں پتا چلنے دیتا ان کی ریلیشنشپ کے بارے میں اسے ان کی کلاس بھی اٹین نہیں کرنی تھی اس لئے یہ کافی دیرے دیرے آ رہا تھا ان دونوں کی کلاس میں لیٹ آنے پہ ٹیچر انہیں باہر بیج دیتی ہے اور صرف اپنی سٹیپ موم کا موڈ خراب کرنے کے لیے بیچاری شیو کو دو چانٹے جڑ دیتا ہے جبکہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا ان دونوں کی لڑائی روکنے کے لیے ٹیچر باہر آتی ہے یہ کہتا ہے کہ لڑنے پہ تو موم کو بولایا جاتا ہے اور میری موم نہیں ہے تو اب تم کیا کروگی اور یہ اسے ایک چانٹہ مار دیتی ہے انہیں فنشمنٹ دی جاتی ہے جس پہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے مارا کیوں تھا سوگیون اسے کہتا ہے کہ چلو تم بھی مجھے دو مار لو بٹشیو اسے ایک مار کے کہتا ہے کہ ایک میں تب ماروں گا جب میرا موڈ ہوگا سوگیون اسے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کا کیا ہوا اس کی طبعہ تو ٹھیک ہے نا جو اس دن بے ہوش ہو گئی تھی یہ اسے پوچھتا ہے کہ کیوں تم اسے لائک کرنے لگے ہو کیا بٹی بینہ کچھ بولے ہی چلا جاتا ہے ان دونوں کی خٹ پیٹ تھوڑی تھوڑی فرینڈشیپ میں بدل رہی تھی جسے یہ بولیز بھی دیکھ رہے تھے یہ لڑکی جو کی شیو کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے یہ اس کے سارے سام سولو کر دیتی ہے جو کی شیو کی داتی بھی نوٹس کر رہی تھی اس لئے شیو کو کہتی ہے کہ کیوں نہ سیول بھی کو بھی تمہارے ساتھ سکول میں بھیجتیا جائے یہ کہتا ہے کہ کیوں وہ کیوں سکول میں جائے گی اور دوسری بات اگر آپ کو اسے بھیج نہیں ہے تو کسی دوسرے سکول نہ بھیجنا میرے سکول میں اسے بھیجنے کی کوئی ذرت نہیں ہے یہ لوکیٹ جو کی پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے یہ سوگیول کی موم کے پاس ہوتا ہے آج سوگیول کا بڑے ہے اور یہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں میرے خود کے بیٹے کا بھی تو بڑے آنے والا ہے یہ ایک اچھی ممی کی طرح اس کے لئے کیک لے کے آتی ہے لیکن یہ بول دیتا ہے کہ اس کیک کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور تمہیں اپنے پرس کی اس لئے اتنی شنطہ تھی نہ کیونکہ اس میں تمہارے پہلے والے ہزبینٹ کی نشانی ہے یہ لڑکی شیو کو پوری لائن دے دی جو کی ایک سر بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی یہ بولی شیو کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو رہا تھا شیو باقی سبھی سپورٹس میں کافی زیادہ اچھا ہے لیکن پانی سے اس سے بہت پہلے سے کافی ڈر لگتا ہے یہاں تو یہ ٹیچر کو جھوٹ بول کے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے بچ جاتا ہے لیکن اس کے پانی والی ڈر کے بارے میں اس بولی کو پتا چل گیا تھا اسے کلاس روم میں جانے سے روکنے سے روکنے کے لئے یہ اس کی یونیفورم گلی کر دیتے ہیں شیو وہ سلگی کو فون لگاتا ہے کہ میری یونیفورم لے کے آ جاؤ ان دادی کو اس بات کا پتا نہیں لگنا چاہیے جب اس سے سائیکل نہیں چلتی تو اس سوچتے ہیں کہ یار ڈراما میں تو جب دیکھتی تھی تو سب اچھے سے چلاتے تھے تب یہ کسی دوگ سے لڑکے کو چلاتے دیکھتی ہے شیو وہ بیٹ کری رہا تھا کہ بولی اسے آ کے پانی میں دھکت دے دیتا ہے اس کی کچھ پرانی میموریز دکھائے جاتی ہیں نیسی کے ساتھی اپیسوڈیوں پر ختم ہوتا ہے فینس پلیز مجھے کامن کر کے بتانا کہ مجھے یہ اسی جزا کی کنٹینیو کرنی ہے یا نہیں آپ کو چل لگی یا نہیں تینکیو